اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے ڈائیفرام اور ڈائیفرام سے لیٹر جو ہے وہ کچھ کلینیکل نوٹس ہیں وہ بھی اسی لیکچر میں آج ڈسکس کریں گے ڈائیفرام جو ہے ویسے تو مسل آف ریسپیریشن ہے انسپیریشن اور ایکسپیریشن کے دوران یہ کنٹریکٹ ریلیکس کرتا ہے اور ریسپیریشن کو منٹین رکھتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ ایک ڈبل ڈوم مسکلر ٹینڈینس پارٹیشن ہے جو سیپریٹ کرتی ہے ہماری توریسک کیوٹی کو اور اپڈومینل کیوٹی کو اگر گروس ٹیکچر دیکھیں تو ڈائیفرام کی ہمیں دو سرفس نظر آتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سپیریئر سرفس جو کہ کنویکس ہوتی ہے ان شیپ اور کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جو ہماری توریسک کیوٹی ہے اس کے ساتھ اور دوسری ہے کنکیو سرفس اور انفیریئر سرفس اور انفیریئر اور کنکیو سرفس جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے ہماری اپڈومینل کیوٹی کے ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں تو وٹیبرل کولم کے ساتھ ساتھ ڈائیفرام کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ الانگیٹڈ ہو جاتے ہیں اور الانگیٹڈ ہو کے ہمارے وٹیبرل کولم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کرورہ آف دہ ڈائیفرام اور دو کرورہ آف دا ڈائیفرم ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ کررز اور دوسرے کو کہتے ہیں لیفٹ کررز آف دا ڈائیفرم اگر پارٹس کی بات کی جائے اٹیشمنٹ کے لحاظ سے تو ڈائیفرم کے تین پارٹس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سٹرنل پارٹ دوسرا کوسٹل ہے اور تیسرا لمبر پارٹ ہے اب سٹرنل پارٹ جو ہے وہ اوریجینیٹ ہوتا ہے سٹرنم کے لوئر پوشن سے لوئر اینڈ سے اور یہ یوجیلی جو ہے وہ دو سٹریپس ہوتی ہیں مسلز کی اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ انیٹمیکل ویریشن ہے ہر کسی میں جو ہے وہ سٹرنل پارٹ پریزنٹ نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں یہ جو سٹرنل پارٹ ہے ڈائیفرم کا وہ پریزنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ایپسنٹ ہوتا ہے اور اس سے کوئی خاص فنکشن کے اوپر فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ ہے کوسٹل پارٹ کوسٹل پارٹ اوریجینیٹ ہوتا ہے لوئر سکس کوسٹل کارٹیلیج سے یہ ہماری ریبز ہیں اور ریبز کے ساتھ جو ہے یہ کوسٹل کارٹیلیج اٹیش ہیں تو لوئر سکس جو کوسٹل کارٹیلیج ہیں وہاں سے وہاں پر اٹیش ہوتا ہے کوسٹل پارٹ آف دو ڈائیفرم اور اس کے علاوہ لمبر پارٹ ہے جو لمبر پارٹ آف دو ڈائیفرم ہے وہ اٹیش ہوتا ہے ہمارے فرس تھری لمبر وٹی برا کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پر اٹیش ہوتے ہیں muscles of posterior abdominal wall اور muscles of posterior abdominal wall جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو کہ ان کے جو لیگمنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ arcuate لیگمنٹ اور median لیگمنٹ یہاں پر بنتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ جو لمبر پارٹ ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے علاوہ first three جو لمبر وٹی براس ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں vesculature کی تو vesculature میں جو ہے وہ arteries ہیں اور veins ہیں اور lymphatic drainage ہے اور اس کے علاوہ انرویشن یا nerves ہیں اب arteries اور veins کو ہم کیسے study کریں گے جتنا بھی vesculature ہے اس کو ہم divide کرتے ہیں پہلے superior surface of the diaphragm کی arteries veins limbs اور nerves کو study کریں گے اور اس کے بعد جو inferior surface ہے diaphragm کی اس کی arteries veins اور nerves کو جو ہے وہ discuss کریں گے سب سے پہلے superior surface کی بات کرتے ہیں تو superior surface of the diaphragm جو arteries ہیں وہ کون سی ہیں آپ کو جو ہے یہ ہے ہمارا thoracic aeota اور یہ آرچو فیوٹا ہو گیا آرچو فیوٹا سے جو ہے یہ artery میں نکل رہی ہے جس کو ہم سب clavian artery کہتے ہیں جو کہ ہمارے اپرلیم کو supply کرتی ہے اور اس clavian artery کی ایک برانچ ہے جس کو ہم internal thoracic artery کہتے ہیں یہ جو internal thoracic artery ہے یہ آرچو جو ہے وہ supply کرتی ہے ہمارے چسٹ وال کو اور چسٹ وال کے جو muscles ہیں اورگنز ہیں اور اس میں bones ہیں ان کو supply کرتی ہے تو جو superior surface of the diaphragm ہے اس کو جو ہے یہ جو ہماری انٹرنل thoracic artery ہے اس میں سے ایک برانچ نکل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیریکارڈیو فرینک آرٹری یہ پیریکارڈیو فرینک آرٹری جو ہے وہ پیریکارڈیو مفتہ ہارٹ کو supply کرتی ہے پیریکارڈیو جو ہے وہ outer covering ہے ہارٹ کی اس کو supply کرتی ہے اس کے علاوہ superior surface of the diaphragm کو بھی supply کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو internal thoracic artery ہے یہ پھر cross کرتی ہے diaphragm کو اور diaphragm کو cross کرتے ہوئے یہ abdominal cavity میں آ جاتی ہے تو اس internal thoracic artery سے جو ہے وہ ایک اور برانچ نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکیولو فرینک آرٹری یہ مسکیولو فرینک آرٹری بھی superior surface of the diaphragm کو supply کرتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے thoracic aorta اور thoracic aorta سے یہ آرٹری نکل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرینک آرٹری اور اس کو ہم دوسرا نام جو اس کا ہے superior phrenic artery بھی ہے یہ جو ہے وہ superior phrenic artery ہے جو superior surface of the diaphragm کو supply کر رہی ہے اور یہ برانچ ہے ہمارے thoracic aorta کی اس کے بعد ایوٹا جو ہے وہ diaphragm کو کروز کرے گا اور جب یہاں پر آئے گا abdomen میں تو یہ ہو جائے گا abdominal aorta اس کے بعد بات کریں آرٹریز تو ہو گئیں آرٹریز میں جو ہے وہ پیریکارڈیو فرینک آرٹری ہے انٹرنل thoracic artery کی برانچ اور مسکیولو فرینک آرٹری ہے وہ بھی انٹرنل thoracic artery کی برانچ ہے اس کے علاوہ superior phrenic artery ہے جو کہ thoracic aorta کی برانچ ہے اس کے بعد veins کی بات کریں تو veins بھی اسی نیم کی ہوتی ہیں superior phrenic vein ہوتی ہے جو کی ڈرین ہوتی ہے superior vena keva میں اور انٹرنل thoracic vein ہے اور یہ جو انٹرنل thoracic vein ہے یہ بھی جو ہے وہ ڈرین ہوتی ہے superior vena keva میں اس کے علاوہ پیریکارڈیو فرینک vein آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ ساری کے ساری جو ہے وہ پیریکارڈیو فرینک vein ہے اور ساتھ میں مسکیولو فرینک vein جس نام کی آرٹریز ہیں اسی نام کی veins ہیں اور یہ veins ساری کے ساری کہاں پر ڈرین ہوتی ہیں superior vena keva میں یہ تو ہو گئی superior surface of the diaphragm کی آرٹریز اور veins اس کے بعد آ جاتی ہے inferior surface اگر inferior surface کو دیکھیں تو یہ ساری جو ہے وہ inferior surface of the diaphragm ہے اور inferior surface کی سب سے پہلے جو ہے وہ آرٹری دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارا یہ thoracic aota ہے اور یہاں پر یہ کیا بنے گا abdominal aota بنے گا تو abdominal aota سے جو ہے وہ آرٹریز نکلتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں inferior phrenic artery یہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہے abdominal aota ہے اور اس abdominal aota سے جو ہے یہ آرٹری نکل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں inferior phrenic artery اور inferior phrenic artery جو ہے وہ سپلائے کرتی ہے inferior جو surface ہے diaphragm کی اس کو اگر veins کی بات کریں تو veins جو ہیں وہی ہے inferior phrenic veins ہیں inferior phrenic vein جو ہے right side کی right side کی جو inferior phrenic vein ہے جو inferior surface of the diaphragm سے venus blood لے کے جاتی ہے وہ تو open ہوتی ہے ہماری inferior veinہ کے وہاں میں لیکن جو left side کی inferior phrenic vein ہے وہ دو ہوتی ہیں ایک آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ جو ہے وہ right side کی پہلی inferior phrenic vein اور یہ right side کی دوسری inferior phrenic vein ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم inferior surface کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جو inferior phrenic vein نظر آتی ہیں right side پہ ایک inferior phrenic vein ہوتی ہے اور left side پہ جو ہے وہ دو inferior phrenic veins ہوتی ہیں right side والی inferior phrenic vein تو inferior phrenic vein ہوتی ہے لیکن left side کی جو inferior phrenic vein ہوتی ہیں وہ ڈرین ہوتی ہیں ہماری یہ جو supra renal vein ہے اس میں اور پھر supra renal vein جو ہے وہ ڈرین ہوتی ہے renal vein میں اور renal vein پھر ڈرین ہوتی ہے ہماری inferior phrenic vein کی اور اس کے بعد پھر نفس کی بھی بات کریں گے اور ڈیمفیٹکس کی بھی بات کریں گی ڈیافرمیٹک ایپیچر کا کیا مطلب ہے کہ ڈیافرم کے اندر کچھ ہولز ہوتے ہیں کچھ اوپننگز ہوتے ہیں کیونکہ ڈیافرم جو ہے وہ کہاں پر ہے اوپر چیسٹ کیوٹی ہے نیچے ابڈومینل کیوٹی ہے تو بہت ساری سٹکچر ایسے ہوں گے جو چیسٹ کیوٹی سے ابڈومینل کیوٹی میں پاس ہوں گے اور اس مقصد کے لیے یہ جو ہمارا ڈیافرم ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیافرم اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اوپننگز ہوتی ہیں کچھ ہولز ہوتے ہیں ان سٹکچر کو پاس کرنے کے لیے جن کو ہم ڈیافرمیٹک ایپیچر کہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ چھوٹے ایپیچرز بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہائی ایٹس بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس میں جو ہے وہ کیول ہائی ایٹس ہے جس میں سے جو ہے وہ انفیریر بھینا کے وہ پاس ہوگی اور اوپر جائے گی پھر ایسو فگل ہائی ایٹس ہے اسو فگرس جو ہے وہ ہے چیسٹ کیوٹی سے آ رہی ہوتی ہے ابڈومینل کیوٹی میں اس کے بعد ایوٹک ہائی ایٹس ہے جس سے ایوٹا جو ہے وہ چیسٹ کیوٹی سے ابڈومینل کیوٹی میں انڈر ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں ڈیافرم کے لیمفیٹکس کی اور وہ ہے تھوڑا سا ٹرکی تو اس کے لیے ہم ایک جنرل لیمفیٹکس کی پوری باڈی کی دیکھ لیتے ہیں کوکلی کوک ریویو کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سپیسیفکیلی ڈیافرم کے لیمفیٹکس کو دیکھیں گے اگر ہم آہ باڈی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ درمیان میں نظر آتی ہے سسٹرنا کائلی سسٹرنا ایک سیک ہے اور یہ جو سیک ہے ڈائیلیٹو سیک ہے جس میں جو ہے وہ پورے ہمارے لائی سے اور ابڈومین پぇ Forward پلوج سے سارا اپڈومینل جو ہے وہ سسٹر کائلی میں آتا ہے ہے اب سسٹرنہ کائلی کے جو wirtebril level ہے وہ ہے ایل ون اور ایل ون ایلو ٹو کی وی Owen پر یہ سیکھ پریزنٹ ہوتا ہے اور اس میں لائی سے آہ sent Janet Realibil于 پر ربقس کے لائی سے کہے جو سسٹرنا کائلی ہے یہ اپن ہوتی ہے ثوریسک ڈرکٹ میں اور یہ جو تھوریسک ڈکٹ ہے اس میں یہ جو ہے وہ فردر اوپن ہوتی ہے وینز کے جنگشن میں جا کے دو وینز ہیں ایک ہے لفٹ جگلر وین اور دوسری ہے لفٹ سپکلیوین وین ان کے جنگشن میں جا کر یہ تھوریسک ڈکٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے لوئر لیم اپڈومن پیلویس سے سارا لیم سسٹرنا کائلی میں آیا اور باقی جو ہماری جو چیسٹ وال ہے اور جو ہمارا اپر لیم ہے اس سے سارا لیم کہاں پہ آیا تھوریسک ڈکٹ میں اور تھوریسک ڈکٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی جنگشن بیٹوین لیفٹ جگلر وین اور سپکلیوین میں اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہو گئی تھوریسک ڈکٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ بھی پریزنٹ ہوتی ہے جو رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ ہے وہ ڈرین کرتی ہے رائٹ سائیڈ آف دا چیسٹ وال اور رائٹ جو ہمارا اپر لیم ہے اس سے تارا لیمف ڈرین کرتی ہے اور وہ کہاں پر آ جاتی ہے ہمارے رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ میں اور جو رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ ہے پھر وہ اوپن ہو جاتی ہے ہمارے رائٹ سبکلیوین اور رائٹ جو جوگلر وین ہے اس کے جنکشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ سائٹ سے جتنا بھی لمف ہوگا ہماری رائٹ چس سے اور ہماری جو رائٹ اپر آم ہے اس سے جتنا بھی لمف ہوگا وہ آئے گا رائٹ لمفیٹک ڈکٹ میں جو کہ اوپن ہوگی جنکشن بیٹوین رائٹ جوگلر اور سب کلیویان بین تو اس طرح سے جو ہے یہ رائٹ لمفیٹک ڈکٹ اور رائٹ سائٹ سے اور یہ جو ہماری تھوریسک ڈکٹ ہے وہ لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی سے اور سسٹرن آکالی جو ہے وہ لوئر لیم اپڈومن پیلوچ سے لے کر آتی ہیں اگر ہم اس کو اس پکچر میں دیکھیں تو تھوریسک ڈکٹ ہے وہ باقی ساری باڈی سے ڈرین کر رہی ہے اور جو رائٹ لمفیٹک ڈکٹ ہے وہ رائٹ اپر لیم سے اور رائٹ چسٹ سے جو ہے وہ ڈرین کر رہی ہے اب آتی ہے بات لیم فیٹک ڈڈا ڈائیو فرم کی اگر ہم ڈائیو فرم کو دیکھیں تو اس میں کتنے طرح کے لیم ف نوڈز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں سپیریئر سرفیس پر اور انفیریئر سرفیس پر جتنے بھی لیم ف نوڈز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائیو فریگمیٹک لیم ف نوڈز ساستر horizon لمنکار ساتھ فیرسنگ پیار سٹرنَل اس لریفن اگر ساتھ فیرسنگ لنف نورس میں میڈیا سٹائنم وہ ہماری سپیس تھی دو لنگز کے درمیان جس میں ہارٹ تھا تو پیرا سٹرنل لنف نورس جو ہیں وہ اپنا لنف کہاں پہ لے کے جاتے ہیں پسٹیریئر میڈیا سٹائنل لنف نورس میں اور پسٹیریئر میڈیا سٹائنل جو ہے وہ اپنا لنف لے کے جاتی ہے ہماری تھوریسک ڈکٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں انفیریر سرفیس کی انفیریئر سرفیس میں بھی ایسے ہی ہوگا انفیریئر سرفیس میں điプرگمیٹک لیمف نورز پریزنٹ ہوگے وہ سارا لیمف لے کے جائیں گے ہمارے لمبر لیمف نورز میں لمبر لیمف نورز کہاں پر پریزنٹ ہیں جو ہمارے لمبر وڈی براز ہیں اس کے ساتھ اور یہ جو لمبر لیمف نورز ہیں یہ ہوں گے اوپن سسٹرنا کائلی میں اور سسٹرنا کائلی پھر اوپن ہوگی ہماری تو یہ سپیریئر اور انفیریئر سرفیس آف دا ڈائیفرم کے لیمفیٹکس ہو گئے اس کے بعد ہے انرویشن انرویشن کی بات کریں تو انرویشن میں جو نرف سپلائے کرتی ہے ڈائیفرم کو وہ ہے فیرینک نرف اور فیرینک نرف جو ہے وہ برانچ ہے سروائیکل پلیکسز کی ہمارے سروائیکل ورٹی برا سے کچھ نرف نکلتی ہیں اور وہ نفس ملکے پلیکسز بناتی ہیں اس کو سروائیکل پلیکسز کہتے ہیں اور سروائیکل پلیکسز کی ایک برانش ہوتی ہے فرینک نرف جو کہ سپلائے کرتی ہے ہمارے ڈائیوفرم کو فرینک نرف کا اگر نرف روٹ دیکھا جائے تو فرینک نرف کا نرف روٹ ہے سی 3 سی 4 اور سی 5 وٹی برا اب یہ جو فرینک نرف ہے یہ آتی ہے اور یہ ہمارے ڈائیوفرم کو جو ہے وہ سپلائے کرتی ہے فرینک نرف جو ہے وہ مکس نرف ہے اس کے اندر جو ہے وہ موٹر فائبر بھی ہے اور اس کے اندر سنسری فائبر بھی ہے تو جو ایفرنٹ فائبر ہے گرین کلر کا یہ کون سا ہے سنسری فائبر ہے جو سنسیشن جو ہے وہ ڈائیفرم سے لے کر جاتا ہے برین کے پاس اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایفرنٹ فائبر ہے اور ایفرنٹ فائبر جو ہے وہ میسج برین کا لے کر آتا ہے ڈائیفرم تک جس کی وجہ سے ڈائیفرم جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے ریلیکس کرتا ہے دورنگ دا ریسپائریشن تو فرینک نرف کے دو فائبرز ایفرنٹ فائبر اور ایفرنٹ فائبر اور فرینک نرف خود جو ہے وہ سروائیکل پلیکسز کی برانج جو کہ سپلائے کر رہی ہے ہمارے ڈائیفرم کو اس کے علاوہ کچھ اور نرف بھی سپلائے کرتی ہیں وہ لوئر سکس ٹو سیون انٹرکاوستل نرف ہیں اور یہ جو لوئر انٹرکاوستل نرف ہیں یہ سنسری نرف ہیں یہ صرف سنسیشن جو ہیں وہ لے کے جاتی ہیں برین تک جبکہ جو فرینک نرف تھی وہ تو موٹر بھی تھی اور سنسری بھی تھی مکس تھی لیکن یہ جو لوئر سکس انٹرکاوستل نرف ہیں یہ جو انٹرکاوستل نرف ہوتی ہیں یہ سپلائے کرتی ہیں انٹرکاوستل مسلز کو جو ہمارے ربز ہیں ان کے دمیان میں جو مسلز ہیں انٹرکاوستل مسلز ان کو سپلائے کرتی ہیں تو لوئر سکس کوسٹل کارٹیلیج سے چکے ڈائیفرم ریجنیٹ ہو رہا تھا تو lower 6 جو intercostal nerves ہیں وہ بھی sensory supply کرتی ہیں sensations کو لے کے جاتی ہیں diaphragm سے brain کی طرف اور اس کے علاوہ subcostal nerve جو ہوتی ہے subcostal nerve جو ہے وہ nerve ہے جو کہ ہمارے T12 vertebra سے originate ہو رہی ہے وہ بھی sensory supply کرتی ہے notes میں سب سے پہلے ہے hiccup اور hiccup کو hiccup میں جو ہے وہ characteristic hic sound produce ہوتی ہے اس کو عام زبان میں ہچکیاں لگ جانا یا ہچکی بن جانا بھی کہتے ہیں اور hiccup کے mechanism کو اب دیکھتے ہیں hiccup کے mechanism کو دیکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں پہلے جو ہے وہ oral cavity oral cavity کے بعد جو part ہے وہ ہے larynx اور larynx میں جو ہے وہ ایک structure ہوتا ہے glottis glottis وہ structure ہے جس میں ہمارے vocal cords موجود ہوتے ہیں اور glottis کے نیچے ہے ہماری trachea اور ساتھ میں ہے acyphicis اب سب سے پہلے دیکھیں کہ air جو ہے وہ کیسے انڈر ہوتی ہے اگر diaphragm کی function کو دیکھیں تو اس کا کیا function ہے سب سے پہلے air جو ہے وہ ہماری oral cavity سے آتی ہے ہمارے glottis میں glottis جو ہے وہ open ہوتا ہے اور air ہماری lungs میں آگئی جیسی air lungs میں آتی ہے تو ہمارا جو diaphragm ہے وہ downward move کرتا ہے تاکہ chest capacity جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور lungs جو ہیں وہ expand کر جائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسی gacias exchange ہو جاتا ہے diaphragm جو ہے وہ upward move کرتا ہے chest capacity جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور air جو ہے وہ پھر glottis open ہوتا ہے air glottis سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ mouth cavity سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اب ہمارا جو diaphragm ہے وہ پوری respiration کے دوران بڑا smoothly جو ہے وہ upward اور downward move کرتا رہتا ہے ہماری respiration جو ہے وہ maintain رہتی ہے اب اگر diaphragm کی irritation ہو جائے کسی وجہ سے وہ reasons ہم discuss کرتے ہیں اگر diaphragm کی irritation ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ diaphragm جو ہے وہ upward and downward جو ہے وہ move کرتا ہے اور یہ movement smooth نہیں ہوتی بلکہ جرکی ہوتی ہے جس کو ہم spas of the diaphragm بھی کہتے ہیں تو spas میں کیا ہوگا کہ diaphragm جو ہے وہ suddenly upward move کرے گا اور suddenly downward move کرے گا اس کے suddenly upward اور downward move کرنے کی وجہ سے air جو ہے وہ suddenly جو ہے وہ باہر جائے گی اور suddenly اندر آئے گی جس کی وجہ سے glotus جو ہے وہ suddenly open ہوگا اور suddenly close ہوگا پہلے سارا کام smooth ہو رہا تھا diaphragm بھی upward downward smooth move کر رہا ہے air بھی بڑی آرام سے آ جا رہی ہے glotus بھی آرام سے open and close ہو رہا ہے لیکن اگر diaphragm irritated ہو گیا اور اس میں جرکس آئے اس کی movement جرکی ہو گئی تو پھر جو ہے وہ sudden upward downward movement یہاں پہ sudden جو ہے opening and closure of the glotus اور sudden opening and closure of the glotus کی وجہ سے ایک hicc sound produce ہوتی ہے جس کو ہم hiccups جو ہے وہ کہتے ہیں اب کون کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے diaphragm جو ہے وہ irritated ہو سکتا ہے یا تو وہ nerve جو diaphragm کو supply کری ہے جس کو ہم نے phrenic nerve کہا تھا اگر اس میں کوئی problem ہو جیسے spinal cord کی injury ہوتی ہے اور phrenic nerve spinal cord سے ہی آ رہی ہے تو اگر اس nerve کی injury ہوگی جس کی وجہ سے اس کی movement جو ہے وہ proper اور smooth نہیں ہوگی diaphragm کی اس کے علاوہ diaphragm کے نیچے structures پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے liver اور یہاں پہ اس کے بالکل below میں ہوتا ہے stomach اگر ہم جو ہے وہ carbonated drinks لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو stomach ہے وہ swollen ہو جاتا ہے وہ size میں بڑا یا پھول جاتا ہے یا پھر جیسے stomach میں کھانا آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا size بڑھ جاتا ہے اگر وہ full ہو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ diaphragm جو ہے جو stomach ہے وہ ہمارا پھول جائے گا اور وہ diaphragm کو irritate کرے گا جس کی وجہ سے پھر وہی جر کی movements ہوں گی اور sudden opening and closure of the glotus جس کی وجہ سے ایک sound جو ہے وہ produce ہوگی تو nerve کی irritation کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو structures پڑے ہوئے ہیں بالکل نیچے جو ویزراس پڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہمارے muscles of respiration ہیں اگر ان میں کوئی problem ہے جیسے کہ muscles of respiration میں یہاں سارے کون سے muscles ہوتے ہیں ہمارے intercostal muscles ہوتے ہیں اگر ان میں inflammation ہے کوئی problem ہے جس کی وجہ سے بھی یہ جو ہمارا diaphragm ہے اس میں irritation ہو جائے گی تو hiccup کی جو main cause ہوتی ہے وہ ہمارا diaphragm ہوتا ہے diaphragm کی irritation ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر glotus کے جلدی کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے وہ ہیچکی والی sound جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اس کے بعد ہے referred pain from the diaphragm اچھا diaphragm کو جو nerve supply کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں phrenic nerve phrenic nerve جو ہے وہ ایک spinal nerve ہے جو سروائیکل پلیکسس کی برانچ یا اس کے nerve roots جو ہیں وہ c3 سے c5 ہیں اب یہ جو spinal nerves ہوتی ہیں یہ muscles کو بھی supply کرتی ہیں اور skin کو بھی supply کرتی ہیں جب یہ muscles کو supply کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں myotomes of the spinal nerve اور جب یہ spinal nerve skin کو supply کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں derma tom of spinal nerve تو یہ phrenic nerve ہے c3 سے c5 کون سی nerve ہے phrenic nerve جو ہمارے diaphragm کو supply کر رہی ہے اور ایک spinal nerve ہے تو یہ جو ہماری diaphragm کی جو nerve ہے phrenic nerve وہ diaphragm کو supply کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ skin areas بھی ہیں جن کو supply کرتی ہیں یہ جو blue میں آپ کو skin areas نظر آ رہے ہیں ان سب کی skin کو ان سب skin areas کو جو ہے وہ phrenic nerve supply کرتی ہے تو phrenic nerve جو ہے اگر diaphragm میں کوئی problem ہوگی diaphragm inflame ہوگا یا اس میں کوئی trauma ہوگا تو ظاہر ہے pain ہوگا تو pain کی sensation جو ہے وہ phrenic nerve brain تک لے کے جائے گی اور phrenic nerve جو ہے وہ ساتھ میں جو ہماری skin ہے اس کو بھی supply کر رہی ہے تو جو pain ہوگا diaphragm سے وہ سارا جو ہے وہ ان areas میں جائے گا ان derma tomes میں جائے گا جس کو جو ہے وہ phrenic nerve supply کر رہی ہے یہ ہو گیا ریفرڈ pain from the diaphragm اس کے بعد ہے traumatic diaphragmatic ہرنیا diaphragmatic ہرنیا کو مطلب یہ ہے کہ اگر diaphragm کے اندر سے structure پاس کریں یا diaphragm جو ہے وہ کہاں پہ ہے ہماری اوپر جو ہے وہ chest cavity ہے اور یہ diaphragm ہے اور نیشے جو ہے وہ ہماری abdominal cavity ہے اگر abdominal وزرہ جو ہے وہ chest cavity میں move کریں diaphragm کے تھو یا ہمارے chest cavity کے جو وزرہ ہیں وہ abdominal cavity میں move کریں تو اس کو ہم کہیں گے diaphragmatic ہرنیا اور traumatic diaphragmatic ہرنیا کا کیا مطلب ہے کہ جب trauma ہوتا ہے diaphragm کا جیسے motor vehicle accidents ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ continuity جو diaphragm کی ہوتی ہے وہ break ہو جاتی ہے diaphragm میں trauma ہو جاتا ہے اس میں holes create ہو جاتے ہیں اور ان holes کی create ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ وزراز جو ہیں وہ abdominal cavity سے تھرہے سے cavity میں move کر جاتے ہیں جس میں stomach ہے small intestine ہے میزنٹری ہے transverse colon اور سپلین ہے یہ سارے جو ہیں structure جو ہے وہ جو trauma والے part ہوتا ہے diaphragm کا وہاں سے نکلتے ہوئے ہوتے ہوئے جو ہے وہ chest cavity میں چلے جاتے ہیں جیسے ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا protein of stomach ہوتی ہے into the thorax through اسو فگل ہائی ایٹس اب ڈائی فرم کے اندر جو ہیں وہ ہائی ایٹس بھی ہیں openings بھی ہیں جن کے اندر different structures جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں تو trauma کے بعد جو ہے یہ جو openings ہیں یہ بھی potential spaces بن جاتی ہیں ان کی ثروبی abdominal vizra جو ہیں وہ ہرنی ایٹ کر جاتے ہیں chest cavity میں کنجینٹل ڈائی فرگمیٹک ہرنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر جو ڈائی فرم ہے وہ صحیح طریقے سے develop نہیں ہو پاتا اس میں پیدائشی طور پر کوئی کمزوریاں رہ جاتی ہیں کچھ holes رہ جاتے ہیں اس کے اندر جس کے ثروب ہمارے abdominal vizra ہرنی ایٹ کر جاتے ہیں chest cavity پہ اب کنجینٹل ڈائی فرمیٹک ہرنیا کو سمجھنے کے لیے یہ ڈائی فرم اور ڈائی فرم میں یہ sternum ہے انٹیر سائیڈ اوپ ڈ ڈائی فرم یہ لیٹرل سائیڈ اوپ ڈ ڈائی فرم اور یہ پسٹیر سائیڈ اوپ ڈ ڈائی فرم فیٹل لائف کے دوران اگر development صحیح نہ ہو پائے ڈائی فرم کی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ weakest point رہ جاتے ہیں اور تین طرح کے weakest point یا hole ایسے ہیں جو ابھی تک ہم جو ہے وہ medical science میں discuss کر چکے ہیں سب سے پہلے انٹیریر سائیڈ پہ ایک weakest point یا hole رہ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فورمین آف مورگانی اور اس کے بعد جو پسٹیریو لیٹرل سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ بھی دو holes رہ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فورمین آف ووک ڈائلک تو یہ right فورمین آف ووک ڈائلک ہے اور یہ left فورمین آف ووک ڈائلک ہے یہ وہ تین weakest points ہیں یا holes ہیں جن کی development صحیح نہیں ہو پاتی اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیٹل لائف کے دوران development نہیں ہو پائی تو جیسے ہی بیبی کی برث ہوتی ہے اس کے بعد آفتر برث جو ہے ان weakest point کے تھو یہ جو abdominal وزرہ ہیں یہ ہرنییٹ کر سکتے ہیں چیسٹ کیابٹی میں اور most common ہرنییشن ہوتی ہے وہ left سائیڈ پہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ right سائیڈ پہ ہوتا ہے ہمارا liver جو کہ ایک biggest organ ہے اس نے روم لیا ہوا ہے اچھا خاص سپیس لی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہماری left سائیڈ وہ تھوڑی میکس ہوتی ہے تو left سائیڈ سے جو ہے وہ سارے وزرہ یا کچھ وزرہ جو ہے وہ ہرنییٹ کر جاتے ہیں depend کرتا ہے کہ کتنی جو ہے کتنی سپیس رہتی ہے کتنا بڑا فورم رہ گیا کتنا حصہ ہمارے ڈائیفرم کا جو صحیح طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پایا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یوزرہ جو ہے وہ آفٹر برث ہی ایسا ہوتا ہے کہ وزرہ ہرنییٹ کر جاتے ہیں ہمارے جسٹ کیوٹی میں اور لیفٹ سائٹ پہ زیادہ ہرنییٹ کرتے ہیں جو لیفٹ سائٹ کا لنگ جو پھے پڑا ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ وہ صحیح طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتا کیونکہ آفٹر برث ہر جو آرگن ہمارا اس نے اپنے سائز میں بڑھنا ہوتا اس کو روم چاہیے ہوتا چاہیے ہوتی ہے لیکن سپیس اوکیپ کر لیتے ہیں یہ سارے جو اپیڈومیل ویسراز ہیں یہ سپیس اوکیپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو لیفٹ سائٹ والا لنگ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ہائپو پلاسٹک لنگ کے لنگ اور ٹرومیٹک میں کیا ہو رہا تھا کہ کوئی ٹرومہ ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد جس کے بعد ویک ہو رہا ہے ڈائیفرم اور پھر ہمارے بڈومیل ویسراز جو ہیں وہ چسٹ کیوٹی میں جا رہے اور کنجینیٹل ڈائیفرومیٹک ہرنیا میں کیا ہے کہ بیتائشی طور پر ہی کچھ کمی رہ گئی ہے کچھ ویک پوائنٹ رہ گئے ہیں ڈائیفروم کے اندر جس کے تھو جو ہے یہ سارے بزرہ ہرنی اٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے سوس ایپسس سوس ایپسس کو پڑھنے کے لیے آپ نے مسل پڑھے تھے سوس میجر مائنر اور الائکس مسل اور یہ جو ہے وہ ہمارا سوس میجر مسل ہے اور ہمارا الیک فوس کے اندر الائکس مسل ہے تو یہ سوس ایپسس ہیں یہ کلیکشن آف پس ہے یہ ہمارا سوس میجر مسل ہے اس کے اندر کلیکشن آف پس ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو لمبر ورٹی براز ہیں ان کے اندر اگر ٹیوبر کلاوس ہوتی ہے لمبر ٹیوبر کلاوس یا ورٹیبر ٹیوبر کلاوس ٹیوبر کلاوس جو ہے وہ ایک بکٹیریا ہے جو انفیکشن کوز کرتا ہے تو اس انفیکشن کی وجہ سے انفیکشن ہوگا یہاں پہ پس اس جگہ پر کلیکٹ ہو جائے گی ہماری سوس مسل میں اور الائکس مسل میں جس کو کہیں گے سوس ایپسس اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسل کی جگہ ہے سوس الائکس مسل اور سوس میجر مسل کی وہاں پر ہمیں ایک گلٹی سی فیل ہوتی ہے اور لمب سم حسوس ہوتا ہے کیونکہ کلیکشن آف پس یہاں پر ہو جاتی ہے سوس میجر مسل اور الائکس ایپس جوائن یہ تھائے کو فلیکس کراتا ہے ایپس جوائن تو اگر الیو سوس مسل ایریٹیٹ ہوگا تو جیسے ہی ہم فلیکشن آف تھائے کریں گے تو ہمیں پین ہوگا اب اس کو ہم کہتے ہیں سوس سائن یا پوزیٹیو سوس سائن پوزیٹیو سوس سائن کا کیا مطلب ہے اور یہ انفلیم اپینڈکس ہے اور یہ پیچھے جو ہے وہ الیو سوس مسل ہے جو میجور مسل ہے پسٹیر ابیڈومینل وال کا اور اپینڈکس پسٹیر ابیڈومینل وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ایلیو سوس مسل کے ساتھ جیسے ہی اپینڈکس میں انفلیمیشن ہوگی تو ساتھ میں کرتے ہیں تو اس کو پین فیل ہوگا اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو سوس سائن آف رائٹ سائیڈ آف باڈی پہ پوزیٹیو سوس سائن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشن کو اپینڈی سائن ہے یا انفلیویشن آف اپینڈکس ہے اس کے بعد انیٹمیکل بیسیز جو ہے وہ دیکھیں میں اپینڈکس ہے اور کدنی ہے یوریٹرز ہیں تو ان وزرا میں جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تب سوس سائن پوزیٹیو آئے گا اگر رائٹ سائیڈ پہ سپیسیفکی پوزیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپینڈکس ہے اس کے علاوہ سارکو ایلیوک جوائنٹ جوائنٹ ہے ایلیو سارس مسل تب بھی اس کی جو ہے وہ ایریٹیشن ہوگی اور فلیکشن اپ جتھائی میں پین آئے گا اس کے علاوہ اگر ایڈینو کارسینومہ ہوتا ہے پینکریاز کا اور وہ ایڈوانس سٹیجز میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پینکریاز پلوزری لیلیٹیڈ ہے ایلیو سارس مسل کے ساتھ تو یہ جو کینسر ہوتا ہے یا کارسینومہ ہوتا ہے پینکریاز کا یہ آس پاس کے مسل کو بھی انویٹ کر جاتا ہے جس میں مسل بھی ہیں نفس بھی ہیں اور جس میں ہمارا ایلیو سارس مسل بھی آتا ہے تو یہ کینسر پینکریاز کا ایلیو سارس مسل کو بھی انویٹ کرے گا اس وہاں اس کے بعد انویوریزم ہے اور انویوریزم کا مطلب ہے جب بھی کسی آرٹری کے اندر پرمننٹ ڈائیلیشن ہو جاتی ہے یا وہ پرمننٹ پھول جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویوریزم اور انویوریزم ایوٹا میں ہو سکتا ہے اور کسی بھی دوسری آرٹری میں ہو سکتا ہے کیونکہ آرٹریز میں پریشر زیادہ ہوتا ہے بلڈ کا تو اس لئے وہاں پہ ڈائیلیشن کے چانسز یا انویوریزم کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو انویوریزم کا مطلب کیا ہے پرمننٹ ڈائیلیشن آف آرٹریز اب اس انویوریزم کی کیا کیا ہوتی ہیں پہلی کیا ہے ہائی سکلی روسیس آتیرو سکلی روسی میں کیا ہوتا ہے کہ پلیگ جمنا شروع ہو جاتا آرٹری میں آرٹری کا لیومن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بلڈ کو زیادہ پریشر لگانا پڑتا آرٹری موف کرنے کے لئے اور جب زیادہ پریشر لگاتا ہے تو زیادہ پلسیشن جو ہمیں فیل ہوگی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کسی آرٹری میں اینوریزم ہے ایک تو ہم سیٹی سکین کے تھروں اور ایکس ریک کے تھروں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آرٹری کو پلپیٹ کرتے ہیں تو اس آرٹری میں جہاں پر اینوریزم ہوتا ہے ایوٹک اینوریزم کو لوکیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایوٹا کو پلپیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایوٹا کو پلپیٹ کرنے کے لئے ہم انٹیئر ویو 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 یوز کرتے ہیں پیشن کو سپائن پوزیشن میں لٹائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پریشر اپلائے کریں گے یہاں پر ہمارا بیلی بٹن ہے ایک ہاتھ بیلی بٹن کے اس سائٹ پہ ہم کرتے کیا ہیں پہلے اس ہاتھ سے پریشر اپلائے کرتے ہیں اس ہاتھ کو ہم سپورٹ کیلئے رکھتے ہیں اس ہاتھ پریشر اپلائے کرتے ہیں تو جو پریشر اپلائے کرتے ہیں وہ جو میسے وہ اس طرف موف کرتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے ایوٹا کے اندر جو ہے وہ اینیوریزم ہے کیونکہ ایک لمپ موف کرتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایوٹا کے اندر اینیوریزم ہے اچھا یہ جو پلسیشن اس طرح سے ہمیں زیادہ فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس میتھڈ سے پلپیٹ کرتے ہیں ایوٹا کو اس میتھڈ سے پلپیٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس لیول پر 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 پام رکھیں گے اور ایوٹا کی جو پلسیشن کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں اس جگہ پر کیونکہ ہم سرفیس سے پلپیٹ کر رہے ہیں اگر ہمیں اس جگہ پر زیادہ پلسیشن محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایوٹک اینیوریزم ہے لیکن یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے اس case میں ہمیں کنفرم تھا لیکن اس case میں اور بھی causes ہو سکتی ہیں اور کیا causes ہو سکتی ہیں ایوٹا پینکریاز اور سٹمک کے ساتھ پینکریاز اور سٹمک کی ٹیومر ہوتے ہیں ان میں بھی پلسیشن زیادہ ہوتی ہے تو پینکریاز اور سٹمک کا جو ٹیومر ہے وہ بھی پلسیشن کو ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے اس میتھڈ سے پلپیٹ کیا ہمیں پلسیشن زیادہ ملی ہے تو اب ہمیں شک ہے کہ جو پلسیشن ہے وہ ایوٹک اینیوریزم کی وجہ سے آرہی ہیں یا پینکریاز اور سٹمک کی ٹیومر کی وجہ سے آرہی ہیں جبکہ اس کیس میں ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ پلسیشن جو ہیں وہ کس وجہ سے آرہی ہے ایوٹک اینیوریزم کے باقی جو سٹمک اور اس کا کینسر ہوتا اس کو کیسے کنفرم کر سکتے ہیں میڈیکل ایمیجن کے کنفرم وینز اور کولیٹرل اور سینٹرل روٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے لئے یہ پوری باڈی کی وینز کا سسٹم ہے سب سے پہلے سپیئر وینز کے وائل جو ہمارے ہیڈ اور اپر لیمز سے سارا دیو اوکسیجنیٹڈ بلڈ رائٹ ہارٹ میں لے کر آتی ہے پھر انفیئر وینہ کے وائل جو لوئر لن سے پیل اور پسٹیریر اور انٹیریر ابیڈومینل وال سے سارا وینز بلڈ جو ہے ہمارے رائٹ ہارٹ میں تو یہ دونوں وینز جو ہیں مین وینز سپیئر وینہ 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 مل کے سینٹرل روٹ بنا رہی ہیں فار دے گوومنٹ ریٹرل وینز جو وہ وینز ہوتی ہیں جو دیریکٹ انفیئر وینہ کے ور میں اوپن نہیں ہوتی بلکہ وہ سپیئر وینہ کے ور میں یا ہماری ایز آئیگس وین میں یا ہمی زائیگس وین میں اوپن ہوتی ہیں کیونکہ ہمی زائیگس وین اور ایز آئیگس وین سپیئر وینہ کیوہ میں اوپن ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وین جو کہ انفیئر وین میں اوپن نہیں ہوتی بلکہ اپنا وین بلڈ جو ہے وہ کسی اور روٹ کے through رائٹ ہارٹ ملے کے جاتی ہیں وہ کولیٹرل وین ہوتی ہیں کولیٹرل وین کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ ڈائیفروم ہے اور ڈائیفروم جو ہے وہ انڈگیٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری اوپر چسٹ کیوٹی ہے اور یہ نیچے ساری اپیڈومینل کیوٹی ہے اس میں آپ کو یہ ہے اور یہ سپیریئر اپیگیسٹرک وین ہے سپیریئر اپیگیسٹرک وین ہے سپیریئر اپیگیسٹرک وین جو ہے وہ کہاں پر اوپن ہو رہی ہے انٹرنل تھوریسک وین میں اور انٹرنل تھوریسک وین پھر اوپن ہو رہی ہے بریکیوس فیلک میں اور بریکیوس فیلک جا رہی ہے سپیریئر وین کے وو میں اور پھر رائٹ ہارٹ میں اس کا مطلب ہے کہ سپیریئر تھوریسک وین ہے اور یہ انفیریئر تھوریسک وین ہے تھوریسک وین کہاں سی ڈیو اوکسی جنیڈ بلڈ لے کے جاتی ہیں ہمارے تھورکس اور اپیگیس کے لئے سے اور یہ دونوں کہاں پر اوپن ہوتی ہیں سپکلیوین وین میں سپکلیوین سے پھر بریکیوس سیلک اور وہ ہماری انفیریئر وین اکیوہ میں کوئی ابسٹرکشن ہوگی یا پھر یہاں پہ لائیگیشن ہوگی سرجری کی وجہ سے اگر یہ بیمار بھی ہے تو باقی کولیٹرل چینل ہیں ہمارے پاس جو ہمارے اپیگیس ٹیریا سے ہماری چیسٹ وال سے اور جو ہمارا سپیریئر ایبیڈومن ہے وہاں سے وینس بلڈ لے کے جا رہی ہیں اور وہ اس وین کے بغیر بھی رائٹ ہارٹ میں پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ تیسرا چینل ہے اپیڈیورل وینس پلیکسز اب اپیڈیورل وینس پلیکسز کیا ہوتا ہے اپیڈیورل وینس پلیکسز ویٹیبرل کولم سے جتنا بھی ویٹیبرل کولم میں جو بھی وینس ہوتی ہیں کیونکہ ویٹیبرل کولم میں دو چیز ہیں تو ویٹیبر ہے اور اس کے علاوہ ویٹیبرل کولم میں ہمارا سپائنل کورڈ بھی ہے تو یہ جو ہماری انفیریر وینس کے وائنس پلیکسز ہی ہمارا ویٹیبرل کولم ہے تو ویٹیبرل کولم کے اندر جو پلیکسز بنتا ہے وینس کا اس کو ہم اپی ڈیورل وینس پلیکسز کہتے ہیں اور اپی ڈیورل وینس پلیکسز کیا کرتا ہے سپائنل کورڈ اور ویٹی برا سے سارا وینس بلٹ جو ہے وہ وینس بلٹ کہاں پر لے کر آتا ہے وہ وینس بلٹ لے کر آتا ہے ای زائگس وین میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر سارا ویٹیبرل کولم ہے اور ویٹیبرل کولم کے اندر ساری اپی ڈیورل وینس پلیکسز ہیں تو کچھ یہ جو یہاں تک والی اپی ڈیورل وین ہیں وہ کہاں پر اوپن ہو جائیں گی لیکن یہ جو اوپر والا پورشن ہے ڈائیفرم سے اوپر والا جتنا بھی پورشن ہے ویٹیبرل کولم کا وہاں سے اپی ڈیورل وین ساری جو ہے وہ ایز آئگس وین میں جائیں گی اور ایز آئگس سے سپیئر وین اکیو میں اور پھر رائٹ ہارٹ میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کے جو ہیں پاس تین کولیٹرل وین روٹس ہیں وین چینل ہیں جہاں سے وین بلڈ جو ہے وہ جاتا ہے رائٹ ہارٹ میں ایک ہے سپیئر اور انفیئر اپی گی سٹرک وین دوسرا ہے سپیئر اور انفیئر تریکو اپی گی سٹرک وین اور تیسرا ہے اپی ڈیوڑل وین اس پلیکس موسیقی